کہ یہ ندیاں کوئی صاف نہیں ہیں اس لئے ماں گنگا میں ڈبکی نہیں لگائی انہوں نے میں نے یہ کہا کہ جدہ ہو سکتی چارزا سیٹے ہرا دے بھادی جنتا بھاڑی کو نہیں اس کیپ نہیں وہ جواب دے دیا میں نے اب تو یہ سرکار تو نہیں ٹھیک کرے گی مجھے یاد ہے کہ آزمگر سے فور لین بننے کا کام جان پور اور جان پور سے الہاباد فور لین کا سڑک کا کام سماج وادی نے دیا تھا اب کتنا پورا ہو گیا یہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے جلا مکھیالوں کو چار لین سے جوڑنے کا کام شروع ہوا تھا تو سڑکیں اچھی بننا شروع تھے اس نے پریوجنا روپ دی اور گڑے تو اتنے ہیں کہ سڑک نہیں دکھائی دیرے گڑوں میں کل پردان منطری کی نے بھوجن کیا ہے کاری گروں کے ساتھ آجا کون نہیں مزدور کے ساتھ بھوجن کرتا ہے جب جس سبیں کینٹین کا کھانا سستے میں کسانوں کو اور گریبوں کو اور مزدوروں کو پوسٹک آہار ملے سماج وادی سرکار ہم خود مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مزدوروں کو ہمیشہ پوسٹک آہار ملتا رہے اس کی یوجنا اتنپدیس میں چالو کی تھی سماج وادی سرکار نے وہ یوجنا کیوں بند کر دی گئی سوال آپ کو یہ پوچھنا چاہیے راشپتہ مہتما گاندی کی پورا بھاشڑ نہیں سنا ہوا انہوں نے کیونکہ جب بی ایچیو میں گئے وہ اکلوتا بھاشڑیں جو راشپتہ مہتما گاندی پورا نہیں کر پائے تھے اور راشپتہ مہتما گاندی کے سپنوں کو پورا کر رہے ہیں اور راشپتہ مہتما گاندی کے حدتے ہونے پر کس پر سوال کھڑا ہوا تھا راشپتہ مہتما گاندی کا اصلی راستہ ہے گریب کو آگے بڑھانا سب کو سمبان دینا سمبیدھان کو بچانا اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں سماج وادی اور امبیڑ کر وادی مل کر کے دیش میں اور پردیس میں پرورتن لائیں گے کھٹا سر کے لئے سر کھٹا سر کے لئے پردان منتی جی دوبارہ بولنے تو یہ کچھ پوچھ رہے ہیں سر کل آپ نے بنارس میں جو کارکرام ہوا اس کو لے کے جو کمنٹ کیا تھا کہ آخری کا جب سمیہ آتا ہے تو جاتے ہی کریں نہیں آپ دیکھیں کوئی پتکار ساتھ ہی پورا سوال پوچھے گا تو پورا جواب ملے گا میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ پورا سوال اپنے پتکار مطر کا بتائیے پہلے جو آپ کے پتکار مطر سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے اور دیکھیں آپ تو جھونپور کے بغل کے لوگ ہوں اچھا جمتا ہی جانا چاہتی چاچا بھٹیجے کب ساتھ اے رک جاؤ بھئی اس کا بر دیکھیں یہ بھی چاچا ہے ہمارے یہ کہاں گے اور چاچا یہ بھی چاچا ہرے دراؤں چاچا تاؤ جی آگے دیکھو سب سے بڑے چاچا ہے تو سب ساتھ ہوں گے اور سوال یہ ہے کہ ماں گنگا کی صفائی ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی مکہونتی جی کتنے ہوشیار ہیں دیکھیں مکہونتی جی کتنے سمجدار ہیں کہ وہ ماں گنگا میں ڈوبکی نہیں لگائے ماں گنگا میں ڈوبکی کیوں نہیں لگائے میرٹ گیا تھا ہندن کا پانی دیکھا ہے میں نے پانی کالا ہو گیا ہندن ندی کا کالی ندی پہنے سے کالی ہے یمنا کا کنارہ پورا کالا ہو گیا چمبل اگر یمنا میں نہ ملے تو یمنا مر گئی ہے سمجھ لیجیے کس نے کہا تھا کہ ماں گنگا کی صفائی کریں گے کیا ماں گنگا کی صفائی ہو گئی اور یہی گومتی جو آپ کے کنارے سے بہتی ہے کیا ماں گنگا کے ساتھ ساتھ گومتی کی صفائی ہو گئی آپ سوچئے کتنا بجٹ اس میں چلا گیا بجٹ بہ گیا لیکن کوئی ندی صاف نہیں ہوئی ایموشن کا ہے کرانتی کا ہے اور جو لوگ جن کے پریوار نہیں ہیں وہ پریوار کے لوگوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتے اور ابھی ایک ساتھی پیچھے آیا آواز دے رہا تھا آپ نے آدھونی کھنڈر نہیں دیکھا یہ آدھونی کھنڈر ہے جس کو سب سے اچھا میڈیکل کالیج بننا تھا مجھے یاد ہے جس سمیں میں جانپور کے میڈیکل کالیج کو سکرد کر رہا تھا میں نے کہا تھا کہ میڈیکل کالیج پربانچل کا آزمگر سے بہتر اور آس پاس کے علاقے سے سب سے بہتر میڈیکل کالیج بن کر کے آئے گا اس سمیں اگر آپ کے نئے دیکھا ہوگا آرکیٹیکچر کیا شاندہ آرکیٹیکچر تھا اس کا سب بجڑ دے دیا گیا کیا بجڑے کہ ساڑھے چار سال میں ویسے ہی کہ ویسے دکھائی دے رہا ہے انہوں نے آدھونی کھنڈر منا دیا اور سننے بھی یہ آئے کہ اس کا بھی ادھانٹن ہو گیا جس اسپتال میں جو اسپتال خود علاج مانگ رہا ہو جو میڈیکل کالیج خود علاج مانگ رہا ہو وہ کب گریبوں کا علاج کر پائے گا اور یہ میڈیکل کالیج اس لئے بنا تھا کہ کم سے کم جونپور کے لوگوں کو علاج کے لئے کہیں بھاگنا نہ پڑے بنا رہا تھا یہ لال رنگ لال رنگ یہ سمجھتے نہیں ہیں بھاگنا پارٹی نہیں سمجھ سکتی لال رنگ کیونکہ لال رنگ ایموشن کا ہے آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور جب آپ گصے میں ہوتے ہیں تو آپ کے کان اور چہرہ لال ہو جاتا ہے یہ ایموشن کا رنگ ہے یہ ہمارے خون کا رنگ ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا خون کالا ہے ان کا بھی کالا نہیں ہوگا ان کا بھی لال ہے یہ شادی کے جوڑے میں جو کپڑے پہنائی جاتے ہیں جوڑے کو وہ لال رنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بطبع سندور کا رنگ لال ہے بھاجپا کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سندور کا رنگ لال ہے کہ نہیں ہے نہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ لال ٹوپی والے گنڈے نہیں ہے کوئی کام ہاتھ میں نہیں ہے جو انویسٹمنٹ کے وعدے کیے گئے تھے جس میں پرحان منتی راشتپتی جی آئے تھے کیا اتوپدیس میں انویسٹمنٹ آیا مجھے کوئی بتائے کہ جونپور میں نوجوانوں کو نوکریوں روزگار کے لیے کون سا بڑا نویش ہوا ہے کون سا انویسٹمنٹ آیا اگر کوئی انویسٹمنٹ آیا ہو تو بتائیں جو بڑی بڑی نوکریوں نکلیں لگاتار کبھی پیپر لیک ہو گیا کبھی اسدھگیت کرنی بڑی پریشہ ہیں یہ سرکار کا کام کاج ہے اس لیے لگاتار کسانوں کے حد میں نوجوانوں کے ساتھ کے لیے کیسے مہنگائی رکے اتوپدیس میں بڑے پہمانے پہ پہشتا چار ان کے سانسد بدھائک گاؤں میں نہیں خسپا رہے کئی سانسد بدھائکوں کو اپمانت ہونا پڑا آپ کے بگل میں سانسد کوٹے گئے تو یہ تمام چیزیں جب جنرپردینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور جنرپردینی جنتہ کے سامنے جواب نہیں دے پا رہے ہیں آنکھے گا سرکار نے کیا کیا ساڑھے چار سال میں یہ ڈبل انجن کی سرکار پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے یہ ڈبل انجن ایک دوسرے کو ٹکر مار رہے ہیں اس لیے اس کو بدلنے کے لیے اور کانون ورستہ کے لیے جان پور سے بہتر کون جانے گا مجھے یاد ہے وہ سمیں جس سمیں ایک بچہ سیلفی لے کر کے گیا تھا اس کے پتا جی کو گرفتار کیا اور مار مار کر کے اس کی جان لے لی گئی آپ کو یاد ہوگا سماج وادی لوگ اس کے گھر پریبار میں گئے ہمارے ایمیل سی جو پور میں رہے وہ گئے ڈیلیگیشن گیا اور پڑا میں ہوا ان پولیس کے خلاف کاربائی ہوئی کشن کے معاملے میں یاد ہوگا کیا ہتیا ہوئی پولیس کو جیل جانا پڑا کسٹوڈیل ڈیتھ ہو رہی ہیں نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن سے نوٹیسز ملنا ہے پورے دیش میں اتنی کسٹوڈیل ڈیتھ کہیں نہیں ہوئی جتنی اتپدیس میں ہوئی ہیں نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن لگاتا نوٹیس دیرہا سرکار کو اور ساتھی ساتھ لکھیمپور میں کون نہیں جانتا ہے کسانوں کو کچل دیا اور جو کچلنے والی جیپ تھی جیپ کو چلانے والے لوگ اور چلانے والے کے ساتھ ساتھ جو بیٹھے تھے کیا بی جی بی کے کارگرتہ تھے کہ نہیں تھے کیا لکھیمپور کی گھٹنا کسان بھول جائیں گے کیا ہاترز کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس پردیس کی ماتائیں بہنیں بیٹیاں کیا بھول جائیں گی کیا آگرہ کی گھٹنا کو بھولا جا سکتا ہے کاز گنج کی گھٹنا کو کون بھول سکتا ہے جہاں سی میں جو نوجوان تھا اس کی پولیس نے حتیہ کر دی کون بھول سکتا ہے آپ کے جلے میں تو لگاتار جیل جا رہی ہے پولیس پولیس کے اوپر انعام گھوست ہوا آپ کے گورکپور جہاں مکیبانتی جی کا خود ہے جلہ بطاقی میں بہپاری کو مارتے مارتے نہیں مار دیا کیا پولیس کی پہلی لاکھ میں ہی جان چلی گی اس کی کیا یہ جانکاری نہیں ہے اتب دیس کی سرکار ہٹنے جا رہی ہے اور ہم سب لوگ مل کر کے اتب دیس میں بھاتی جنتہ بارڈی کا صفائی ہوگا اور ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے دن سے کہا اور آج بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کا سمرتھن اور آپ کا بھی سمرتھن ہے کیونکہ سچ دکھاؤ گے تو آپ کے خلابی کاروائی ہو جائے گی اس لیے آپ کا سمرتھن جوڑ کر کے اور ان سب کا سمرتھن جوڑ کر کے سب کا ساتھ لے کر کے سب کے سیوگ کو سب کو سیوگ اور سب کی بھاگی داری کو دیتے ہوئے ہو سکتا ہے اتب دیس کی جنتہ کو سمجھانے میں ہم لوگ کامیاب جائیں گے تو چار سو سیٹیں بھی ان کو ہرا دے گی بہر دن تبا رہے گی آئی دوگو نہیں ہوگی تو خوشالی کیسے آئے گی کیا آج کے سمیے پر کسانوں کو خاد مل رہی ہے ڈی اے پی کا پریابت انتظام ہے یوریا کیا مل پا رہی ہے کسان کی کھیتی اور کسان کی کسانی کو برباد کرنے کا کام بادیدہ بادی کی سرکار میں ہوا ہے کرونا کے سمیے پر اگر کسان نے کھیت میں کام نہ کیا ہوتا تو آپ کی ارتبابستہ اور چوپٹ ہو جاتی پہلے تو تین قانون لائے گئے بڑے پیمانے پر کسانوں کو اپمان کیا گیا ساتھ سو کے لبک کسانوں نے کیے جان گئی اور اب وہی سرکار کے لوگ جو کالے قانون کو طریقے اس طرح طرح سے کہتے تھے اس کے پکشمیں اس کے خلاف اور آج وہی لوگ پکشمیں بولنے ہیں اور آج مجبوری میں انہیں اتب دیس کا چناؤ دیکھتے ہی انہیں تینوں کالے قانون باپس لینے پڑ گئے کیونکہ جنتہ کے بیچ میں جو نرازگی دکھی اس کی وجہ سے کسان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا چناؤ میں اس وجہ سے انہیں قانون باپس لینے پڑے یہ بہت دھنیواد آپ سب جانپور کے ہمارے پریس کے ساتھیوں کا میں تو پالن کرنا چاہتا تھا لیکن ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ماس کھٹا دو میں سب سے پہلے پریس کے لوگوں کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ اوم پرکار راجبھر جی ہیں ساتھ میں سنجا چوہان جی بھی آئے ہیں اور لگاتار سماجوادی پارٹی کا سماجوادی وجہ رت چلا ہے اور سماجوادی وجہ رت آئی آئی ہے بہت سوائے ہیں بہت سوائے ہیں پٹیل جی بھی آگئے ہیں کشنا پٹیل جی بھی ہیں اور رام راجبھر جی بھی آگئے ہیں رام اچھا راجبھر جی یہاں تھے ماتا جی ہمارے ساتھ ہوں پناہ رفز کے بعد اب پوچھ کر رہے ہیں انوپریہ سے بھی گربنم سنبھو ہے کیا ماتا جی ہمارے ساتھ ہیں اور میں نے کہا کمرہ بھر چکا ہے ایک کمرے میں جتنی سیٹیں اتنی ہی تو آ سکتے ہیں اب کربنم تھوڑا بہت گجائش ہے جو یہ چاکس ہے کبھی کبھی کون اپولوجی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کارے اور ان کے بخلائے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتائے گی کہ سب سے پہلے کاشی وشونات کوریڈور کے لیے جو بھون لیا گیا تھا کیا سماجوازی سرکار میں نہیں لیا گیا گیا اگر وہ جواب دے دیں سچ بول دیں مندل میں کھڑے ہو کر کے سچ بول دیں اگر یہ تو جواب ہم سے بھی لے جانا آپ چھوڑیے نا یہ ہمارے سہیو کی دل ہیں اس بار انہوں نے دروازہ بند کر دیا بی جے پی کا اور آپ کیا سٹکنی بولتے ہیں کہ چٹکنی بولتے ہیں سٹکنی بند کر دی انہوں نے ہم سے سمبند تو اچھے ہیں اور ان کے آپس میں بھی سمبند ان سمبندوں کی چنتہ منت کرو آپ کو سمبندوں کی چنتہ کرنے کی ہے ڈبل انجین سرکار جو پیدل پیدل پہلے ہو گئے سرکار سے پہلے پیدل اور کنارے ہو کر کے تصویر دیکھ رہے ہیں سوچو تصویر کسی کی کھج رہی ہے جو اس چناؤ کے دولہ ہونے ہیں وہ کنارے پہ کھڑے ہیں آزمگڑ کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ نام بدلنے والا رنگ بدلنے والی سرکار دوسروں کے کام اپنے کام بتانے والی سرکار جو کینچی کہیں سے آتا فیتہ کہیں سے آتا کاٹ کر کے جو اپنے نام کر رہے ہیں ان کو جنتہ بدل دے گی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور آپ سب بھی بدلاب چاہتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہو آپ بھی بدلاب چاہتے ہو سماجوادی پارٹی کی کوشش ہے کہ سبھی چھتی دلوں کو ساتھ لا کر کے اور ان کے ساتھ مل کر کے آنے والے سمیں میں اتب دیس میں بدلاب ہو سماجوادی پارٹی کی کوشش ہے کہ سبھی کو ساتھ لا کر کے اور آپ سب کا بھی سہو لے کر کے اتب دیس میں بدلاب ہو اور بدلاب کے لیے سماجبادی وجہرت لگاتار جنتہ کے بیچ میں جنتہ سے سمرتھن کے لیے لگاتار چلنا ہے جس طریقے سے اتر پردیس میں پچھلے چناؤں میں جو وعدے کیے گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا سنکل پت رکھا تھا آج جب سمیں پورا ہو گیا ہے پانچ سال کا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے سنکل پت پر دوبارہ دیکھنا چاہیے پہلی جو ان کی گھوشنا تھی وہ یہ تھی کہ کسانوں کی آئے دو گنی ہوگی اس سمیں جہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے لوگوں کی آمدنی کم ہوئی ہے بچت ہے نہیں تو کمائی جب نہیں بچی ہے اور اگر ہم آقلن کریں تو آج سبھی کی آدھی کمائی ہو گئی ہے اور مہنگائی دو گنی ہے اور آپ پہ یہ بتائیے آپ کے جانپور میں بھی سوچی بنی مافیاؤں کی کی نہیں بنی کم سے کم اگر مکھیانتی جی نے سوال کھڑا کیا ہے تو مکھیانتی جی کو یہ کرنا چاہیے کہ ہرج لے کے ٹاپ مافیاؤں کی سوچی جاری کرنی چاہیے اور آج کیونکہ برگل میں بنارس ہیں تو بنارس چندولی بھدوئی مرزاپور جانپور کے جو ٹاپ مافیا ہیں ان کی سوچی کب جاری کریں گے سوچی جاری کریں گے سوچی جاری کریں گے